تحریک لبائی کی جانب سے اہدراز کے بعد دو برس سے تنازے کا شکار عالمی ایوارڈ یافتہ پاکستانی فلم زندگی تماشا کی ریلیز ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دی گئی ہے اس فلم کو 18 مارچ کو ملک بھر کے سنوہ گھروں میں ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا تھا یاد رہے کہ اس فلم کو پاکستان کی جانب سے آسکر ایوارڈز کے لیے بھی نامزد کیا جا چکا ہے زندگی تماشا کا پہلا ٹریلر ستمبر 2019 میں جاری کرتے ہوئے اسے جنوری 2020 میں ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا تھا مگر علامہ خادم حسین رزوی کی مذہبی جماعت تحریک لبائی کے جانب سے اہتراز کے بعد اس کی نمائش مؤخر کر دی گئی تھی زندگی تماشا پر بابندی کی گونج پارلیمانی کمیٹی میں بھی سنائی دی تھی مگر اسی دوران فلم کو عالمی فلم فسٹیولز میں پیش کر دیا گیا بعد ازام فلم کو پاکستان میں بھی نمائش کی اجازت دے دی گئی تھی لیکن ریلیز ہونے سے پہلے ہی اسے پھر سے روک دیا گیا تھا زندگی تماشا پر مذہبی لوگوں کو غلط انداز میں پیش کرنے کا الزام لگایا گیا تھا لیکن فلم ساز سرمت خوسٹ اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ فلم کی کہانی ایک اچھے مولوی کے گرد گھومتی ہے اور کسی بھی انفرادی شخص کسی فرقے یا کسی بھی مذہب کی غلط ترجمانی نہیں کی گئی فلم کا ٹریلر جاری کیا جانے کے بعد مذہبی حلقوں کے اعتراض اور دھمکیوں کے بعد اس کا ٹریلر بھی تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا جس کے بعد فلم ساز نے اپنی حفاظت کے لیے عدالت سے رجوع بھی کیا تھا سرمت کوسٹ نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ان پر نہ صرف فلم کو ریلیز نہ کرنے کا دباؤ ہے بلکہ انہوں نے خود کو دھمکیاں دیے جانے کا دعویٰ بھی کیا تھا زندگی تماشا کی گہانی کا معاملہ فلم سینسر بورڈ اور سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں بھی زیر بحث آیا جس کے بعد سینٹ کی کمیٹی نے فلم کو ریلیز کرنے کی اجازت دے دی تھی لیکن پھر کورونا کی وبا کے باعث سینما بند ہونے کی وجہ سے اس کی نمائش کا اعلان نہیں کیا گیا بعد ازاں دسمبر 2019 میں فلم کا ٹریلر دوبارہ جاری کرتے ہوئے اسے 18 مارچ 2022 کو سینماوں میں دکھانے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اب ایک بار پھر فلم کی نمائش کو ملتوی کر دیا گیا اور فلم کے ہدایتکار سرمت کوسٹ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے فلم ساتھ سرمت کوسٹ نے تصدیق کی کہ فلم کو 18 مارچ سے سینماوں میں پیش نہیں کیا جا رہا اور جلد ہی اس کی دوبارہ نمائش کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا فلم ساتھ نے نمائش ملتوی کیا جانے کا سبب واضح نہیں کیا اور کہا کہ اس حوالے سے فلم کی ٹیم جلد ہی واضح حکمت عملی پیش کرے گی تاہم انہوں نے تصدیق کی کہ فلم کو 18 مارچ کو ریلیز نہیں کیا جا رہا سرمت کوسٹ نے جہاں فلم کی ہدایت دی ہیں وہی انہوں نے کمل کوسٹ کی ہمراہ اسے پروڈیوز بھی کیا ہے اس کی کاسٹ میں عارف حسن، سامیہ ممتاز، ایمان سلمان اور عارف قریشی سمیت دیگر اداکار شامل ہیں زندگی تماشا کے جاری کیے گئے ٹریلر سے اگرچہ فلم کی کہانی کا اندازہ لگانا مشکل ہے تاہم اندازہ ہوتا ہے کہ فلم کی کہانی انتہائی حساس اور اہم موضوع کے گد گھومتی ہے ٹریلر سے معلوم ہوتا ہے کہ فلم میں محضب اور سیاست کا لبادہ اڑے لوگ کس طرح اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں جبکہ اس میں کچھ داروں کو بظاہر اچھے مگر چھپے ہوئے خراب کرداروں میں بھی دکھایا گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی